السلام علیکم دوستو وائی صاحب ہو میں آپ کا دوست حفظ آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج ہم آپ کو برگر بنانے کے مطلق بتائیں گے برگر میں پائے جانے والے جو اجزاء ہیں ان میں نمبر ایک کٹے ہوئے پیاز نمبر دو ہری مرچ ثابت نمبر تین تماتر نمبر چار لیسن خوشک نمبر پانچ باندگوپی نمبر چھے بون لیس چکن نمبر ساتھ لال مرچ کٹی ہوئی نمبر آٹھ کالی مرچ پاودر نمبر نو نمک نمبر دس سویا ساؤس چلی ساؤس اور سرکا نمبر تیرہ گول بریٹ برگر والی سب سے پہلے تماتر اور چکن کو پانی میں ڈال کر ابلنے کے لئے رکھ دیں جب تماتر تھوڑے نرم ہو جائیں تو انہیں چاپر میں نکال لیں اور چکن کو پانی میں ابلنے دیں جب تک کہ اس کے ریشے الیدہ کرنے کے قابل نہ ہو جائیں جب چکن گل جائے تو اس کے ریشے بنا کر الیدہ برطن میں نکال لیں اب چاپر میں تماتر کے ساتھ سبز مرچ اور لہسن ڈال کر تھوڑا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور ایک برطن میں نکال لیں اب کڑاہی کو دوبارہ پانی نکال کر اس میں کٹے ہوئے پیاز ڈالیں اور آئل ڈال کر پکائیں جب یہ پک کر گھل مل جائیں تو اس میں پھر چاپر والا پیسٹ ڈال دیں اس کے بعد اس میں نمک کالی مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کر پکائیں تھوڑا پکائیں تاکہ یہ سب چیزیں یک جان ہو جائیں سب سے آخر میں اس میں تھوڑے تھوڑے ساؤس ڈالیں اور سرکہ بھی شامل کریں اب آپ کا پیسٹ تیار ہے اب بریڈ لیں اور اس کو درمیان سے کٹیں اب بریڈ جس کو ہم نے درمیان سے کٹا ہے اس کو ایک پین میں تھوڑا آئل ڈال کر پکا لیں اور علیہ دا کر لیں اب جو ہے تیار شدہ پیسٹ بریڈ پر لگائیں میانیز لگائیں کیچپ لگائیں بند گو بھی ڈالیں اور دوسری بریڈ اس کے اوپر رکھیں مزیدار برگر تیار ہے دوستو یہ تھی برگر بنانے کے متعلق ویڈیو اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ب گو بریڈ موسیقی